دو اکٹوبر گاندھی جینٹی پر ساگر کینٹری جل سے سترہ بندیوں کی رہائی کی گئی ہے اے سبھی تین سو دو تین سو سات جیسے معاملوں میں سجا کٹ رہے تھے چودہ سال کی سوکھی اور چھ سال کی مافی سجا ہونے کے بعد ان سب کی رہائی کی گئی ہے بتا دیں کہ ابھی تک پندرہ اگست اور چھبیس جنبری پر ہی رہائی کی جاتی تھی لیکن اب چودہ اپریل اور دو اکٹوبر کو بھی کی جانے لگی ہے یہ دوسری بار ہے جب ساگر کینٹری جل سے گاندھی چینٹی پر قیادیوں کی رہائی کی گئی ہے بہنی رہائی کے بعد 498 کی معاملے میں سجا کٹ رہی 80 سال کی بجرگ مہیلا جل ادکچک دنیش نرگاوے سے گلے لپٹ کر بھابوک ہو گئی اور کہنے لگی کہ اس کی اکچھاتی کی بھاگوست سنائی جائے اور انہوں نے اس کی یہ اکچھا پوری کی ہے اس کے ساتھ ہی اس مہیلا نے جل ادکچک کے لیے اپنے گھر پر چائے پینے کے لیے بھی آمنٹرد کیا ہے بتا دیں ان سبھی کا پھول مالا پہنا کر بیدائی کی گئی اور سبھی سے باہر اچھے رہنے اور جل لانے کو کہا آج ہم لوگو نے ٹوٹل سترہ کیدی ریہا کیے ہیں جس میں ایک مہیلا ہے اور یہ سبھی آجیون کار آواز کے کیدی تھے اور کم سے کم چودہ سال سوکھی اور چھے سال کی معافی پرابت کر کے یہ آج ریہا ہوئے ہیں اور اس میں دو کیدی کھلی جل کے بھی تھے کیا کیا اثر جب بیدائی کی گئی تو کیا کیا ہے یہ جو بھی کام کرتے ہیں جس سے میں جیل کے اندر رہتے ہیں ان کا جو پاریشنگ ہوتا وہ پوری راشی ان کو دے دی جاتی ہے ساتھ ہی جو ہے ان کو یک کوئی بیماری اگر آفتی اپچار نہیں لنکر چلتا رہتا تو اس کے پرچے دی جاتے ہیں جیل سے رہائی کا پرمان پتر دیا جاتا ہے اور راستے کے لئے بھوزنگ ہو جاتا ہے شکریہ شکریہ